السلام علیکم گائیس آج ہم بنائیں گے پونگل پونگل کے لئے ہم نے لیا ہے ایک پیاس دو تماتر دو ہری میڈز تھوڑا سا مٹن کا خیمہ مونگ دال اور چاول مونگ دال کو ہم نے پہلے سے بھون لیا ہے اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ہریہ دھنیا ان ساری چیزوں کو ہم باریک کٹ لیں گے پیاس اور تماتر کو فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اس میں ہم نے دالا ہے ایک چمچ آئل آئل گرم ہوتے ہی اس میں ہم دالیں گے پیاس پیاس کو ہم اچھے سے نرم کر لیں گے اس طرح سے پیاس ہماری نرم ہوتے ہی اس میں دالیں گے ہم تماتر تماتر کو بھی ہم اچھے سے نرم کر لیں گے آپ چاہے تو خیمہ اس کی بھی کر سکتے ہو بینہ خیمے کے بھی پونگل بنا سکتے ہیں اگر خیمہ دالنے سے تھوڑا زیادہ تیشٹ آ جاتا ہے اس میں پیاس تماتر ہمارے نرم ہو چکے ہیں تو ہم نے دالا ہے ون اسپون ادرکو سن پیشت ہری میرچ دال کر ہم اچھے سے ان کو پکا لیں گے اور خیمہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف اسپون حلدی دالیں گے اور ون اسپون نمک دال کر ساری چیزوں کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور پھر ہم نے دالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ڈال کر ہم نے ڈالا ہے ایک گلاس پانی پانی ہمارا اچھے سے پک جائے تو پھر ہم چاول اور مونگ ڈال کو دھو کر ہم نے رکھ لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے دو گلاس پانی اس میں ڈالیں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ پانی ہمارا پک رہا ہے تو ہم نے ڈال دیا ہے چاول اور مونگ ڈال اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے چاول ہمارے اچھا گلے تک ہم نے پکا لیا ہے ہمارا پنگل رڈی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہریہ دھنیا ڈال کر روشٹیٹ کاجو اس میں ہم نے ڈالا ہے آپ تھوڑا اس کو فرائی کر کے کاجو ڈال لیں یہ دیکھئے ہمارا پنگل رڈی ہو چکا ہے پنگل کے ساتھ پھٹانے کی چٹی بھی بہت تیزٹی رہتی ہے اور دہی کا رائطہ بھی اچھا لگتا ہے آپ کو جو بھی اچھا لگے فرائی کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ